کانگریس پارٹی کے چناؤ گوشنا پتر کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ مجھے سارے راجتان برمے جا کر چناؤ گوشنا پتر کے بارے میں اور برطمان جو مددے ہیں ان پر بات کرنے کے لئے کا گیا ہے بھارت جنتہ پارٹی مددوں سے جہاں اٹھا کر پانچ سال میں کیا کام کیا ان سے جہاں اٹھا کر پانچ سال میں آگے کیا کرے گی اس سے جہاں اٹھا کر یا تو ستر سال کی بات کر رہی ہے کہ ستر سال میں کانگریس نے کیا کیا وہ اس باسن کو بھول جاتے ہیں ٹلی بہری باس پیجی کے جو باسن پردان منتری کے روپ میں انہوں نے بھارت کے سنسد میں دیا کہ یہ کرنا کہ ساڑ سال تک کوئی کام نہیں ہوا بھارت کے کسان کی بھارت کے اودیوکپتی کی بھارت کے بیپاری کی بھارت کی سینہ کی اور بھارت کے مجدروں کا اپمان ہے تو بار بار پردان منتری یہ اپمان کری رہے ہیں اور اب اپنے گوشنا پتر میں انہوں نے دو جار سہتالیس تک کیا کریں گے اس کا ڈیوڑن کیا ہے اور اس لئے کانگریس پارٹی چاہتی ہے کہ مدنوں کے اوپر چناؤ چناؤ ہو اور اس کے لئے کانگریس پارٹی کے ادھیک جنہیں جو اب ہوگا نیا ہے یہ چناؤ گوشنا پتر جاری کیا ہے اس میں انہوں نے اپنی کلم سے لکھا ہے کہ ہم نے سوڑی پرانتوں میں سوڑا ڈیوڑا بھاساؤں میں ایک سو اکیس جگہ پر وارتالہ پر کر کے بارہ ڈیسوں کے پرواسی بھارتیوں سے بارچیت کر کے اور بہت بڑے آرثک سمو جو ارث ساشت نے کہا تھا اس سے بات کرنے کے بعد میں ہم نے جن آکانک شاہوں کی پورتی کے لئے یہ جن گوشنا پتر جاری کیا ہے اس جن گوشنا پتر میں دو باتیں پرمو گروپ سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلی بات ہے کہ پچھلے پانچ برس میں بھارت میں کرونی کپیٹلیزم کورپوریٹ جگہت اور ستاروڑ دل کے بیچ میں سہ بھاگیتا کا کارکرم چلا ہے اس کا پرنام یہ ہوا کہ دو جار چودہ میں جب راج آیا تھا تو بھارت کی کل سمپدا کا گھرچاس پرتیشت ایک پرسنٹ لوگوں کے پاس میں تھا دو جار سوڑا میں بڑھ کر اٹھیاون پرسنٹ ہوا اور دو جار اٹھارہ میں بڑھ کر یہ ساٹھ پرسنٹ ہو گیا تو بھارت کی ٹوٹل سمپدا اوکس فارم کی ریپورٹ کا انصار اس پرکار ہوئی اور اس کے کارن سے پچھتر پرتیشت سمپدا پر دس پرسنٹ لوگوں کا ادھکار پرات ہو گیا اور یہ بھارت روس کے بعد میں سب سے بڑا گریب اور امیر کی کھائے والا دیش بن گیا آج دنیا میں بھارت سب سے زیادہ دوسرے نمبر پر ایک نمبر پر رسیہ ہے اور دوسرے نمبر پر بھارت ہے امیر اور گریب کی کھائے کانتر ہے اس اتنی بڑی ارث بیوستہ میں اور پھر اس ارث بیوستہ میں مندی کا کال آ گیا مندی کا کال آنے کا سب سے بڑا کارن تھا پیچھے اگر بات چیت نہیں ہو تو بڑیا رہے گا بھی ہے مندی کا کارن تھا نوٹ بندی اور جیسٹی نوٹ بندی کے کارن سے بھارت میں بے روزگاری بڑ گئی بھارت کے ادھوگ دندیا بند ہو گئے چھوٹے ادھوگ بند ہو گئے اور اس پرکار سے بھارت کے ارث بیوستہ مندی کے چپیٹ میں آ گئی اس کے اوپر پھر جو گبر سنگھ ٹیکس لگا جیسٹی اس کے کارن سے بہت بڑا حصر پڑا اور آج بھارت مندی کے یوگ میں چل رہا ہے اس لیے بہت بچاری مرس کر کے یہ تے کیا کہ بھارت مندی سے کیسے نکلے اور بھارت میں امیر اور گریبی کا جو فرق ہے وہ کیسے کم ہو اور بھارت میں جو لوک راج ہے وہ لوک لاج کے کارن سے چلے اور وہ لوک جو ہے اس کی لجہ بچے وہ عجت سواب ایمان پروک اپنا جیوان نروا کر سکے اس کے لیے نیای یوزنہ کا سمارم کرنے کے ہمارے راستے دیکھ سی راہل جنہ کی انہوں نے اس یوزنہ میں کہا کہ بہتر ہزار روپے پانچ کروڑ پریواروں کو بہتر ہزار روپے پانچ کروڑ پریواروں کو بیس کروڑ لوگوں کو ہم ہر سال دیں گے اور تین لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ تین لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے پانچ برس میں اس کا خرچ آئے گا اور اس کا یہ دینے سے ایک عام گریب آدمی جو ہے وہ سممان پورک اپنا جیوان جی سکے گا اب اس یوزنہ کے بارے میں دو تین پرسن اٹھائے گئے پہلا پرسنے اٹھائے گیا کہ یوزنہ کا پیسہ کہاں سے آئے گا دوسرا یہ اٹھائے گیا کس یوزنہ سے لوگوں میں کام نہ کرنے کی پرورتی بڑھے گی یہ دونوں باتیں غلط پہلی بار جب نرے کا کام چالو کیا تھا بعد میں جو مندرے کا بن گیا اس میں بھی پرتپکس نے کہا تھا کہ نرے کا کام کیسے چلے گا آج نرے کا گرامین کشتر میں لوگوں کے رین سین کی ریڈ کی اڈی بن گیا گریب آدمیوں کے اسی پرکار سے مندرے کا کام بھاگے بڑھا اسی پرکار سے یہ جو یوزنہ ہے اس یوزنہ سے دو بڑے کام ہوں گے پہلا کام ہوگا مندی سماپت ہوگی جب جب کسی دیش میں مندی آتی ہے تو دو پرکار کی پولیسیز کا وہ نیرون کرتے ہیں ایک فسکل پولیسی ویتیہ بیوستہ اس کے انترگیت ریپو ریٹ کم کرنا ہوتا ہے بیاس کی درے کم کرنا ہوتا ہے اور ارث بیوستہ کو سنتولیت کرنے کا پرتنے کیا جاتا ہے اور دوسرا آتا ہے ڈائریکٹ ٹرانسپر آپ منی کے اس ٹرانسپر جاپانو ایک بار مندی کا یوگ آئے تھا اس میں سو سو یین انہوں نے سب لوگوں کو وطرت کیے تھے کہ وہ لوگ جائیں اور خرچ کریں یہ جو بہتر جار روپے آئے گا گریب آئے پانچ روڑ پریواروں کے پاس یہ پریوار اس روپے کو اپنے گھر پر نہیں رکھیں گے یہ روپے وہ اپنے گھر پر دو ٹین لگا لیں گے وہ اپنے بچے کو اچھی سکول بھیج دیں گے اس کے لئے تھوڑے جوتے اور کپڑے کھرید لیں گے ایک کلو دودھ کے بجائے دو کلو دودھ کھریدنے لگیں گے یہ سارا روپیہ بجار میں آئے گا اور بجار میں آنے کے قرآن سے چھوٹا بیپاری چھوٹی انڈسٹری اس میں روپے کا خرچ آئے گا اور اس کے قرآن سے بھارتی ارث بیوستہ میں گتی آئے گی اور بھارت کی ارث بیوستہ کے ساتھ بھی نائے ہوگا اس لیے نوٹ بندی سے جو چھوٹ پڑی ہے اس چھوٹ سے بچانے کے لیے یہ بہت بڑی یوجنہ ہے اب دوسرا پرسط پوچھتے ہیں کہ اس کے لئے پیسہ کہاں سے آئے گا میں بتانا چاہتا ہوں مانے منمون سندھ نے پرسو ایک سٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا ہے کہ اس یوجنہ کے قرآن سے کسی بھی پرکار کا نیا ٹیکس لگانا نہیں پڑے گا ایک بات دوسری بات بھارت میں کئی سی ایس ایس کے اندر پرورتیت یوجنہ ہی چل رہی ہیں جیسے ایلیمنٹری ایڈیوکیشن کا سارو زنین کرن کیا گیا پرائیمری ایڈیوکیشن کا یونیورسلائیشن آپ ٹرائویٹ ایڈیوکیشن کیا گیا یونیورسلائیشن آپ سیکنڈ ایڈیوکیشن کیا گیا اور پردار منتری گرام سڑک یوجنہ کا کام چالو کیا گیا یہ یوجنہ اب قریب قریب سماپن کی اور ہے تو انہی یوجنہوں کا پیسہ جو اب بچے گا بھارت سرگار کے پاس میں اور انہے جو سنسادن ہوں گے ان کے کارن سے بہتر ہزار روپیہ پرتیورس دینے سے کسی پرکار کا بوز نہیں بڑے گا اور گریب آدمی آرام سے سوا بھیمان پورک اپنا جیون جی سکے گا دوسرا معاملہ یہ اٹھایا کسا اب ہیتہا روپیہ دیں گے تو حسر پڑے گا ارے بھائی ساٹھ ہزار کروڑ روپیہ پرتیورس انیسیٹیو کا کورپوریٹ جگت کو بھارت سرکار دیتی ہے بہت برس اسے ساٹھ ہزار کروڑ جب ان امیروں کو ساٹھ ہزار کروڑ روپیہ دینے میں کسی پرکار کی تکلیف بھارت کے اردوستہ کو نہیں آ رہی ہے تو ان گریب آدمیوں کو کے ساتھ نیائے کرنے سے اور پورے پانچ سال میں تین پائنٹ سہلاک کروڑ پہ دینے سے کس پرکار کی کمی آئے گی اس لیے یہ نیای یوزنہ بھارت میں ایک بھارت کو ایسا سبل اور سسکت راست بنائے گا کہ جس میں گریبی کی ریکہ کے نیچے رہنے والا کوئی آدمی نہیں ہوگا یہ بہت بڑی یوزنہ ہے اور اس یوزنہ کو سمیبت طریقے سے ہم لاغو کریں گے اس کے بعد کیا ساب چناؤں میں لوگ گوشنا تو کر دیتے ہیں لیکن گوشنا کرنے کے بعد میں اس کی لاغو کریں اس کی کیا گارنٹی ہے اس لیے کانگریس نے پہلی بار یہ تے کیا کہ اپنے چناؤں گوشنا پتر کے تیتیس نمبر کے پیج پر لکھا انہوں نے کہ ہر سال اس کی سوسیل اوڈٹ کی جائے گی ہمارے گوشنا پتر کو ہر سال ایک سال راج کا پورا ہونے پر جنتہ کے سامنے گوشنا پتر مکی گئی گوشنا ہیں اور ان میں کام یہ ہر سال جنتہ کے سامنے سوسیل آڈٹ کے روپ میں پیس کریں گے یہ اس کا ایک بہت بڑا دوسرا کارن ہے جو سے اس کو بسوش نیتہ کو بڑا دیتا ہے اور جو اس یوجنا کے کریانون کی گارنٹی دیتا ہے یہ کام تو کریں گے ہم نیا یوجنا میں عام آدمی کے ساتھ میں جس سے ارث بہوستہ ہو گتی ملے گی جس سے نیا ملے گا اور یہ نیا ہے پریامبل آپ دی کونسٹیٹوشن میں اس میں کہا گیا ہے کہ جسٹس پولیٹیکل سوشیل اور ایکونومک پولیٹیکل جسٹس ہو گئی جب ہم نے سیڈل کاش اور سیڈل ٹرائب کو آرکشن دیا سوشیل جسٹس ہو گئی جب او بی سی کے بھی انہیں لوگوں کو اس میں ریزرویشن میں آگئے اب ایکونومک آرثیق نیائے پراپت نہیں ہوئی ہمارے سندہان کا نسار تو آرثک نیائے دینے کے لیے یہ سب سے بڑا قدم اٹھایا گیا ہے اس قدم کو اٹھاتے سمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھا گیا ہے امرت سین مانے منمون سنجی رگراز رمن چیدمرم جی اور بھی بڑے ارث ساستیوں نے مل کر اس سارے کو انجام دیا ہے اور بشو بھر میں یہ چرچہ کا وشع ہے کہ نیونٹم گارنٹی آئے کی ہونی چاہیے کیونکہ بشو کی ارث بہوستہ میں اب کیول پونجی وادی ارث بہوستہ چل رہی ہے اس ارث بہوستہ میں جب تک عام آدمی کا سنڈکشن راجی سرکار نہیں کر سکے تو وہ راجی سرکار لوگ کلیان کاری راجی سرکار نہیں ہو سکتی اور کندری کی سرکار نہیں ہو سکتی اس لیے لوگ کلیان کاری سرکار بنانے کے لیے بھی یہ نیائے اب ہوگا نیائے اس کو لاغو کرنا جروری ہے اور یہ نیائے ہو جنا ایک بہت بڑی ہو جنا ہے ایک تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا یہ لاغو ہوگی اس کے لاغو کرنے کے لیے آرثی سنسادن ہے اس کے لاغو کرنے کے لیے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگانا پڑے گا یہ بات میں آپ کو مکھ روپ سے کہنا چاہتا ہوں دوسری بات کہنا چاہتا ہوں بیعپار اور اُدھیوگ کے لیے سب سے پہلے بیعپار اور اُدھیوگ لال پیتہ سائی کی سپیٹ میں رہتا ہے اور اس میں مندی کے یگ میں ہے اس لیے راہل جی نے گوشنہ کی ہے کہ ایک پرمانینٹ اُدھیوگ بیعپار کا آئیوگ بنایا جائے گا اور وہ ان کی سمجھیاں کا سماتھان کرے گا لیکن سب سے بڑی گوشنہ ہے کر دی کہ جو اپنا بیعپار چالو کرنا چاہے جو اپنی انڈسٹری چھوٹی لگانا چاہے جو اپنا اُدھیوگ چالو کرنا چاہے وہ آج میں سٹارٹ اپ کرے اس کو تین سال تک کسی پرکار کے لائسنس کے لینے کیا ہو سکتا نہیں ہے کسی پرکار کے ریجسٹریشن کرانے کیا ہو سکتا نہیں ہے کسی پرکار کے انے سرکاری دستاویج لینے کیا ہو سکتا نہیں ہے وہ آدمی اپنا کام چالو کر سکتا ہے اور چالو کرنے کے تین سال بعد اگر اس سمیں اس کا کام چل جائے اور جم جائے تو پھر سرکار کے مادموں سے اس کا ریجسٹریشن اور اس کا کام ہو سکتا ہے یہ دوسرا بڑا کام اس میں کیا گیا ہے اور تیسرا جو بڑی گوشتہ کی گئی ہے وہ آج تک نہیں ہوئی وہ کی گئی ہے کسان بھارت میں 68.8% کسان ہے اور ان کے پاس ماتر 8.6% بھارت کی کل سمپدا کا حصہ ہے 68.8% آئے گا عام بجٹ کے ساتھ کسان بجٹ پور اس کسان بجٹ میں آئے گا کہ کسانوں کے لیے کیا کیا پراؤدان کیے گئے ہیں کتنا پیسہ کولی ہو جنہوں کا کھیتی کے لیے اور کسان کے لیے ہے اور کتنا بے ہوا اور کتنا نہیں ہوا اور کتنا کرنا ہے اس لیے عام کسان کے سامنے آج جو سمجھ جا ہے جو مرتے ہیں آت متیا کر کے اس کسانوں کی معافی سے لے کر کرج موقتی کی اور جائے گا کرج موقتی کی اور کیسے جائے اس کے لیے ایک راشتری اپ پرماننٹ آئیو کرسکا بنانے کا تے کیا اور دوسرا بڑا جو کام کیا ہے کہ یہ کیا ہے کہ جو بھی کسان رند لے گا بینکوں سے وہ رند کے چکا نہیں پا رہا ہے تو کسی پرکار کے آپرادک کسی بھی پرکار کے آپرادک کیس اس پر ریجسٹر نہیں ہوگا وہ دیوانی معاملہ ہوگا سیویل معاملہ ہوگا اور کسی پرکار سے ان پر آپرادک مگزمہ درج نہیں کیا جائے گا یہ کسانوں کے بارے میں گوشت نہ کی چوتھی بات جو روزگار کے سمجھ میں گوشتہ کی کہ چار لاکھ روزگار بارہ سرکار میں بھی ویکنسیز ہے بیس لاکھ راجے سرکاروں میں ہیں اور دس لاکھ سیوہ ملتر لگائے جائیں گے یہ کام سمیبت طریقے سے دو سال میں پورا کر دیں گے اور اس پرکار سے روزگار دینے پر بھی ایک ایسا بادہ نہیں کیا کیا ہے دو کروڑ دے دیں گے پرتی بار سیدھا بادہ کیا گیا ہے کہ ہم چوتیس لاکھ یہ جو عشو میرکتیاں ہیں ان ڈکتیوں کو ہم دو سال میں بھر دیں گے یہ کام انہوں نے اس کے لئے کیا گیا ہے لیکن ان سب سے بڑی بات تو آج بھی چرچہ کا بھی سہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت میں جو سنویدانک سنستائیں تھی ان سنویدانک سنستائوں پر بہت بڑا حملہ پانچ سال میں کیا گیا ہے آج تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ آگ سے مت کھلو رسوق دار لوگ اور پیسے والے لوگ آگ سے کھلنے کا کام نہیں کرے اس کے پہلے چار ججوں نے پریس کونفرنس کر کی تھی تو اگر جو لوگتانتر کو ڈیلیور کرتی ہے لوگتانتر کو ڈیلیور کون کرتا ہے لوگتانترک سنستائیں ڈیلیور کرتی ہے سپریم گوڑھ کرتی ہے چنو آج کرتا ہے سی بی سن کرتا ہے سی بی آئی کرتا ہے اڈ bei کرتا ہے سی اے جی کرتا ہے کارلیمنٹ کرتی ہے یہ جو سنستائیں ہیں یہ سنستائیں온 ڈیلیور کرتی ہیں تو لوگتانتر کو ڈیلیور کرنے والی یا لوگتانترک سنرکشن کرنے والی سنستاؤں پر ایک کے کر کر عملہ کیا گیا ہے ریزرو بینک آب انڈیا جس کا گنی سو پینتیس میں بابا صاحب ایمریٹ کرنے قانون بنائے تھا اور بسو میں بینکنگ کا سب سے بڑیا قانون ہے اس ریزرو بینک پر عملہ کیا گیا اور خود کے دوارہ نیوٹ گورنر بھی اور جو سب سے یوگی گورنر تھے وہ بھی ان دونوں کو چھوڑ کر جانا پڑا اور ریزرو بینک اچھا کے بفریت نوٹ بندی کو تھوپ دیا گیا اور ریزرو بینک کا انہوں نے کھرن کیا اس کے بعد میں سپریم گورٹ کا بھی کھرن کرنے میں لگے ہیں سی بی آئی کا اتنا بڑا کھرن ہوا کہ رات کو ساڑھی بارہ بھی جا کر سی بی آئی کے کارلے پر چھاپا مار کر اس کو سیج کیا گیا جو بھی بیروت کرتے ہیں ان کو ای ڈی لگا دیتے ہیں دو سب سے بڑے گھٹ بندن میں ہے اس میں بھار جنتہ پارٹی کے ایک تو سی بی آئی ایک ڈی پرورتن نیدے سالے اور کیندری انویشن بیرو جانس بیرو یہ دونوں سب سے بڑے گھٹ بندن میں ہے اور اس پرکار سے ان ساری سنستاؤں کا کھرن ہوا ہے کانگریش نے اپنے گوشنا پتر میں کہا ہے کہ ان ساری سنستاؤں کو ہم واپس سنویدانک سوائتہ جو ان کی ملی ہوئی ہے اس کو رکشت کریں گے ان کو پردان کریں گے اور ایک پرکار سے ہم ان ساری سنستاؤں کے مادیم سے لوگتنطر کو مصبوط کرنے کا کام کریں گے یہ لڑائی کانگریش پارٹی اس گوشنا پتر کے مادیم سے لوگتنطر کی رکشہ کے لیے لڑ رہی ہے لوگتنطر رکشنہ ہے یہ لڑائی ہے اس لوگتنطر کی رکشہ کے لیے ہی یہ چناؤ گوشنا پتر کانگریش پارٹی کا جاری کیا گیا ہے اس میں انت میں چار بات کہی گئی ہے کہ آپ کو بھے چاہیے یا صدبہ ہونا چاہیے سماویش چاہیے یا بھائشکار چاہیے نیائے چاہیے یا نیائے چاہیے سمپتی کا سب جگہ ویترن چاہیے یا کچھ بڑے لوگوں کے یہاں کیندری کرن چاہیے یہ اس کے ساتھ ہم نے سماعت کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی پانچ برس پہلے جو بادے کیے تھے ان کو کیا کیا یہ بتائیں اور اس پاس سال میں کیا کریں گے وہ بتائیں یہ تھوٹی جو جملے باجی ہیں کہ دو جار سہتالیس تک تیہے کر دیں گے اور دو جار بائیس تک یہ کریں گے اور جو کیا اس کو بتائیں نہیں اور جو کہیں گے ان کو کریں گے نہیں اور ہمارے گھوشنا پتر کے بعد میں انہوں نے اپنے ساری پولیسی بدل کر کیول بہاونات مک جوار کو کھڑا کرنے کا پریتنے کر رہے ہیں تاکہ لوگ واشتہ اکتہ سے دور رہے یہ تو میجھے اس کے بارے میں کہنا ہے اور ایک میں اپیل بھی کرنے آیا ہوں ساتھ ساتھ کہ ریجو جنجنو والا جی جو اجمیر کے پرتیاسی ہیں سماعت سے بھی ہیں یوہ ہیں اچھا کام کرتے ہیں تو میں بہتگیت روپ سے ہمارے جو نئی اور سوزن ہیں ان سب سے اور پارٹی کے روپ میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس گھوشنا پتر کے مادم سے مدو پر بات کر کے ہم سب ہم اجمیر کے مدداتا ان کے پکس میں مددان کریں یہ بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں اور آپ سب لوگ انہوں نے پندرہ منٹ تک انجار کیا یا ترات کے کانڈ سے اس کے لئے آپ سب لوگوں کو بہت بہت دنیواد دینا چاہتا ہوں بات جی وہ بہت بہت دنیواد ہے مول روپ سے راجی کے اندر سرکار کے بجٹ کے پراؤدانوں کے آدار پر سارا خرچہ ہوتا ہے اور بجٹ میں پراؤدان اس کا ہوگا بجٹ میں کے اندر ساسی یوزناؤں کے لئے پیسہ رکھا جاتا ہے تو اس یوزناؤں کے مادم سے وہ خرچ بھی ہوگا اور اس میں اگر یہ بغیویں لوگ ہیں ان کی سمپتی جب تو اگر ان کا پیس آئے گا تو پس ابھی سامل کر لیا جائے گا اس لئے وہ تو ایک ہی بات ہے دو بات نہیں ہے پہلے سے بردانہ جو جتنے بھی کورپورٹ جگت کے لوگ ہیں جو بیپار کے لئے لیتے ہیں بیپار کے لئے آم آدم پر بھی اپرادی مقدمہ درج نہیں ہوتا ہے اپرادی مقدمہ درج ہوتا ہے جب ان کے وہ نیلامی کے جاتی ہے جمین اور وہ پڑکیا جاتا ہے وہ کسانوں پر لگو ہے بوں گا اس میں کور چیزید اس میں کمہ دنسید اس لئے مجھے 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 موسیقی